فضل کرتا تھر تھر کم بن اچیاں شانا والے فضل کرتا بخش جاون میں جہے مو کالے الہی تو عدل کرے تو اونچی اونچی شان والے بھی کانپتے لرستے نظر آئیں گے فضل کرے گا تو مجھ جیسے مو کالے بھی بخشے جائیں گے اور حدیث شریف میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں پہلے بھی سنائی ہے اس کو سنو اور سمجھو اللہ فرماتا جب بندہ مجھ سے میرا فضل مانگتا میں خوش ہوتا ہوں تو ہم کیوں نہیں مانگتے وہ خوش ہوتا ہے اسے اس کا فضل مانگے یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما تو ہم نے وہ عمل کرنے ہیں جس سے وہ راضی ہو جس سے وہ راضی نہیں وہ عمل کرنے نہیں غلطی ہو جائے فوراں توبہ فوراں سچی توبہ توبہ ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کر لو جانبوش کے توڑو نہیں اگر غلطی ہو گئی پھر توبہ کیونکہ دروازہ بند نہیں ہے اور یہ ہماری عادت ہے توبہ مو سے تو کہتے ہیں اندر سے توبہ ہوتی نہیں ہے زبان پہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اور دل میں عالی ہوتا ہے موقع ملا تو چھوڑوں گا نہیں توبہ ہے یہ سوواری میں توبہ کی تھی سیف الملوک رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب سوواری میں توبہ کی تھی تے سووار تروڑی نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی سو مرتبہ میں نے توبہ کی سو مرتبہ توڑ دی کیوں یہ میرا نفس بہت کمینہ ہو چکا ہے یہ بدی چھوڑتا نہیں چھوڑتی عادت گناہ کرتے وقت شیر ہو جاتے اللہ کی پناہ اللہ معاف کرے اے بندے اپنے عمل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر تاکہ تجھے قسمیں اٹھانے کی ضرورت اونچی کہیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عمل دیکھے جاتے ہیں زبانی دعوے نہیں جی میں یوں میں یوں میں یوں کچھ نہیں عمل دکھاؤ ہمارے پاس صرف زبانی جمع خرش میں آپ کو کیا کہوں اپنا حال دیکھتا ہوں پانی پانی ہو جاتا ہوں وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا اقبال بڑا اپدے شک ہے بن باتوں میں محلیتا ہے دل جیتنا آتا ہے اقبال بڑا اپدے شک ہے من باتوں میں محلیتا ہے گفتار کا غازی گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا بولنے میں تو معارض حاصل کر لی عمل میں زیرو اقبال بڑا ہے اللہ ہم سب کو نیکی پر شرعہ کا حکم مانو اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو سا فرما دیا تاعتم معروفہ معروف بھلائی کو کہتے ہیں تاعت کہنا ماننے کو بھلائی کیا شرعہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو یہ بھلائی ہے دنیا کے رسم و رواج ہوں برادری کے قانون ہوں سوسائٹی میں لاز ہوں شریعت کے حکم پر کسی کو اہمیت دی جا سکتی اونچی کہیے ہاں اگر کوئی کر رہا ہے گناہگار سمجھے اپنے آپ کو لیکن کہے نہیں درست ہے تو یہ تو اس کو ظلم اور کفر تک لے جائے گی بات کہ غلطی کر رہے ہیں اور اس کو درست سمجھ رہے ہیں یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی تو ہمیں حکم کیا ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ اَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ اے میرے عبیب فرما دیجئے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو یہاں پر اَطِيعُ کا لفظ دونوں کے لئے آیا ہے کیا مطلب اللہ کا کہنا بھی مستقل ماننا ہے نبی کا کہنا بھی مستقل ماننا نہیں جی اللہ کا مانیں گے نبی کا نہیں مانیں گے جو ایسا کہے کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمان نہیں ہے نہیں جی اللہ کا حکم مانوں گا نبی کا نہیں مانوں گا تو جو ایسا کہے پھر وہ مسلمان موچی کہ یہ نہیں اللہ فرما رہا ہے مطلقا اطاعت کرنی ہے کوئی گجائش جی نبی کا حکم سنایا مولانا صاحب نبی کا حکم ہے نبی قرآن میں تو نہیں ہے اتنا کہا پتا چل گیا آپ کی ایمانی آلت کیا ہے جی عدیث میں آیا ہے نا سنت ہے نا داڑی رکھ نا کوئی حکم تو نہیں ہے نا جی اللہ کا قرآن میں تو نہیں ہے نبی کی سنت ہلکہ سمجھا نا نہیں رکھ رہے ہو گناہ گار سمجھو اللہ خود فرما رہا ہے نبی کا کہنا مانو اور اللہ فرما رہا ہے اس کے ہونٹ کب الٹے ہیں جب ہماری وہی ہوتی ہے جو نبی کی بات کو ہلکہ لے گا ایمان میں درست رہے گا نافرمانی کر رہے ہو تو گناہ گار سمجھو نہیں جی کیا سارا اسلام داڑی میں تو اسلام داڑی میں نہیں مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑی میں سارا اسلام آگیا اسلام میں تو داڑی ہے نا سکھوں کو دیکھو وہ اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑتے ان کا کوئی گروہ نبی نہیں تھا صحابی نہیں تھا وہ دنیا میں جاتے ہیں اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑتے ہمارا نبی اللہ کا حبیب نبی ہے جو اس کا کہنا مانے وہ تو اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے سوچنا چاہئے مسلمان پتہ نہیں غیروں کی چیز فوراں پکڑیں گے شادی بیاں کی رسموں میں معلوم ہوا جی لڑکوں نے بھی وہاں پر زرق برق لباس پہننا شروع کر دیا یہاں بھی شروع ہو گیا انہوں نے کوئی خاص قسم کے کپڑے گلے میں ڈال لیے وہ بھی شروع ہو جائے گا لڑکوں نے ایسے ایسے لباس بنا لی زیور پہننا شروع کر دیا یہاں بھی فوراں نکی کے لیے کہیں تو نزدیک نہیں آتا تو اس کا مطلب ایمانی حالت درست نہیں میں نے آپ کو بات سنائی تھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے تھا تاجر تھا اس کے ساتھ اس کا ملازم تھا وہ تاجر جو لا پروا آپ نے اگر بیٹھنا یہاں کہیں بیٹھ جائیں میں نماز پڑھ لوں اس کو پتا تھا اس نے تو جانا نہیں ہے اس نے کہا پڑھ لو میں یہاں سامنے دکانوں میں پھرتا ہوں وہ چلا گیا ملازم اندر نماز پڑھنے نماز ختم ہو گئی لوگ باہر نکلنے لگ گئے جب یہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے مسجد کے دروازے پہ جا کہتا کس نے تجھے روکا ہوا بار کیوں نہیں آتا اس نے اندر سے جواب دیا مجھے اسی نے روکا ہوا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہوں جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا وہ ہی مجھے اندر سے باہر نہیں آنے تو ہم اگر نماز کی توفیق نہیں تو یہ سزا ہے ہماری کہ ہم ادھر آ نہیں رہے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھنا اپنی کمزوریوں کو اپنی کمزوری رکھنا یہ نہیں کہنا کہ نہیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کامیاب ہوں تو یہ کامیابی نہیں یہ سزا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہے سزا وہ لوگ جن کو اللہ کی یاد سوتے سے جگہ دیتی ہے یہ انہی کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ ہمارے گناہ جس قسم کے ہو گئے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا جب بگاڑ ہو جائے زیادہ وعدہ خلافی جھوٹ عام ہو جائے اس قوم میں خون ریزی زیادہ ہوتی اور وہ ہو رہی ہے مگر پھر بھی ہم سیکھتے نہیں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَوَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ پھر اگر تم مو پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوج تم پر رکھا گیا رسول کا کام تھا بات تمہیں پہنچا دے سمجھا دے تو رسول نے اپنا کام کر دیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوج تم پر رکھا گیا تمہیں کیا کہا گیا تھا حکم سنو اور مانو وَإِن تُطِعُو هُو تَحْتَدُو اور اگر رسول کی فرمہ برداری کروگے حکم منوگے تو ہدایت پاؤگے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور رسول کے ذمہ کیا ہے صرف اتنا کہ صاف صاف پہنچا دے آج بھی اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے آپ لوگوں کو سلام یاد نہیں ہوتا دیکھ کر پڑھتے ہیں اکثر کتابوں میں ترجمہ بھی ہوتا ہے کبھی ایک مرتبہ وہ سلام کسی کنارے پہ بیٹھ کے ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو تا کہ سمجھ آجائے میں کیا کہہ رہا ہوں روزہ رسول پر جا کر سلام کے بعد یہ بھی کہتے ہیں قد بلغت رسال حضور بلا شبہ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ ہمیں پہنچا یا سب گوائی دیتے ہیں وَأَدَّئِتَ الْأَمَانَةِ اور جو امانت آپ کے سپر تھی آپ نے اس کو پہنچا یا یہ ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے نہیں بتایا رسول نے نہیں پہنچا ہاں ہماری کمزوری ہوگی ہم نے نہیں سنا یا ہم نے دلچسپی نہیں لی اور سنا تو عمل نہیں کیا اللہ نے صاف فرما دیا مو پھیرو گے تو رسول کے ذمہ وہی جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا تمہارے ذمہ کیا ہے کہنا ماننا تو اگر ہدایت چاہیے کامیابی چاہیے تو کہنا مانو کہنا کہنا آپ محباب کا کہنا مانے وہ آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں اللہ حضر محباب کا کہنا آپ کو کہا گیا مانو ان کو اوف بھی نہ کرو وہ آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں ان کا کہنا مانو ہم اللہ پہ دعوے دار نہیں ہیں ہم اللہ کے کرم کے طالب ہیں اس نے میربانی فرمائی ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے اس نے اتنا کچھ دیا بدل میں تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس نہ ہم کر سکتے ہیں وہ اس پر بھی سواب دیتا ہے ہمیں کوئی بھی اس کا کہنا مانے اس پر ہمیں اور سواب بھی ملتا ہے مگر اس کے باوجود حالت کیا ہے دھٹائی ہٹ درمی اور جی کیا فرق بڑھ جائے گا اور لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں جی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ جنت میں نہیں جائیں گے یہی ہوگا اتنی بات کہنا معاذ اللہ اس حد تک چلے جانا اب یہاں دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد اگلی آیت میں مسئلہ خلافت ہے وہ آیت آگئی ہے پوری تقریر رم مور رم میں اس پر ہوتی تھی لیکن یہاں آیت آئی ہے تو خلافت کا مسئلہ اس میں آپ کو ملیں گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق یہ لفظ مطلق کا مطلب یہ کہ ان کی ہر بات مانی جائے گی ان کی اونچی ذرا زور سے یہ نہیں کہ یہ مان لوں گا یہ نہیں مان گا احسن مطلق اطاعت ہے ماباب پیر استاد دنیا کا کوئی شخص حکومت گورنر صدر فلان 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 آپ کے ادارے کا بوس مینیجنگ ڈائریکٹر چیئرمین کوئی ہو اس کی شریعت و سنت کے مطابق بات ہوگی تو مانیں گے اس کے خلاف ہوگی تو مگر اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ہر بات اللہ کے نبی کے سوا کسی بندے کی اطاعت مطلق نہیں ہے یہ ذہن میں رہے اللہ صرف جائز حکم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں پہلا خطبہ خلیفہ بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پہلے خطبے میں کیا فرماتے ہیں لوگو میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو بات کروں وہ تم پر لازم ہے مانے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کروں وہ تم پر ماننا جو ان کے مطابق نہیں اس پر تمہیں پابندی وہ صدیق اکبر جن جن کے لیے امام ربانی امام مجدد الفیسانی پر اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ یہ حدیث شریف جو سنانے لگاؤں یہ اصل کتابوں میں نہیں مجدد صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے ان پر اعتبار کرتے ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سبب تہو فی صدر ابی بکر اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا اس ہستی کا یہ حال کہ میں اللہ اور رسول کے مطابق بات کروں تو تمہیں ماننا ہوگی اللہ رسول کے مطابق نہیں کروں تو تم پر لازم اور آج کی حکومت یا کوئی بھی دنیا کا بڑا شخص یا آپ کے ماں باپ یا پیر صاحب یا استاد کوئی بات کریں قرآن رسول کے اگینست مخالف متقابل مانی جائے گی اونچی ذرا زور سے کہیے آپ سے میں نے تین مرتبہ نہیں کہلوایا اب میرا جواب ذرا سن لیں کہا تو آپ نے نہیں مگر آپ قرآن چھوڑ کے ان کی بات مانتے ہو آپ حدیث چھوڑ کے ان کی بات مانتے ہو کیوں اب اس کی مثالیں دوں میں آپ کو وہ کہہ دیں ٹائی پہننا لازم ہے تو پہنتے ہو یا نہیں آواز آئے صرف سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں کہیں آپ کہیں نہ کہ آپ ان کا حکم مانتے ہو حدیث شریف کہتی ہے جو کسی قوم کی شباحت اختیار کرے یعنی ان جیسا کام کرے وہ انہی میں سے ہے اسٹائی کی ابتداء سلیب کا نشان ہے کراس ہم نے کیا کہہ دیا فیشن نہیں جی اب ان کی شباحت وہ بو لگا لیتے ہیں ٹائی پہن لیتے ہیں یہ جو بھی کچھ وہ پھندے کا نشان ہے ہم نے اس کو اپنا لیا کیوں ہو جی میکمہ میں کہا ٹائی نہیں پہن ہوگے تو جناب کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے آنی سکتے کسی نے کہہ دیا داڑی مڑاؤگے تو نوکری دوں گا ورنہ نہیں دوں گا آپ مان لیں تو آپ نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر غیر کی بات مانی یا نہیں مانی ہنچی جھوٹ بولنا ہوگا جی فکر ہی نہ کریں آپ ایسا بولوں گا کہ جھوٹ شرمائے گا کرتے ہیں یہ سب بتیں یا نہیں حدیث شریف امن غش جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے ہم بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز پانی نہیں دیتے بغیر ملاوٹ کے باقی کیا دیں گے ایسا ہے یا نہیں ہے یہاں صاف فرما دیا گیا واضح کہ اللہ اور رسول کا ہر حکم ماننا ہے اس کے سوا اس کا حکم مانیں گے جو جائز کہے گا ناجائز مانا جا سکتا ہاں مسئلہ یہ بھی کر دوں آپ کی جان پر بن جائے جنگل میں ہیں آپ اکیلے ہیں آپ کے پاس یا کوئی مددگار نہیں ہے اور پکڑ لیا کسی نے اور وہ آپ سے ناجائز کہنے یا کرنے کو کر رہا ہے نہیں تو مار دوں گا آپ کو یقین ہو جائے کہ مار دے گا جان بچانے کے لیے وقتی طور پر برا سمجھتے ہوئے دل میں اگر ایک لمحے کے لیے دل راضی ہو گیا تو کفر ہو جائے گا وقتی طور پر مجبوراً لاچاری کی وجہ سے کرنا پڑے اس کا حکم اور ہے وہ بیچارگی ہے لاچاری ہے وہاں چارہ نہیں ہے لیکن وہ بھی وقتی طور پر کیا ہے یہ قرآن سے مسئلہ آیا تھا میں بیان کر چکا حضرت امار ابن یاسر کیا پیارا خاندان ہے یہ یہ وہ لوگ ہیں میرے نبی نے کہا تا اصبرو یا آلہ یاسر فَإِنَّ مُعِدَكُمُ الجَنَّة اے یاسر کے خاندان والو سبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے حضرت امار ابن یاسر ان کی والدہ پہلی شہید خاتون اسلام کی ابو جال نے برچی ماری تھی وہ شہید ہوئی تھی حضرت سمیہ ان کو کافروں نے پکڑ لیا نہیں جانے دیں گے مدینہ کفر کا کلمہ کہو انہوں کہا نہیں کہوں مار دیں گے یہ اچھا کہہ دیا انہوں نے چھوڑ دیا سیدھا مدینہ پہنچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حضور کوئی آیا ہے مکان چھوڑ کر کوئی آیا ہے دکان چھوڑ کر کوئی سامان چھوڑ کر کوئی خاندان چھوڑ کر حضور میں ایمان چھوڑ کر آیا ہوں حضور نے فرمایا جس وقت کفر کے کلمے کہلائے تھے دل کی کیا حالت تھی انہوں نے کہا دل تو آپ پہ درود بھیج رہا تھا اللہ یا رسول تو حالت اکراہ مجبوری کی حالت میں وہ بھی ایسا کہ دل ایمان پر مطمئن ہو ورنہ دل مثلا آپ کو کوئی دوا نہیں مل رہی اور وہاں معلوم ہرام چیز ہے اس کے بغیر جان نہیں بچتی تو راضی ہو جائیں گے تو نہیں جائز ہوگی وقتی طور پر جان بچانے کے لیے لینی پڑ گئی اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ بات اور ہوگی سمجھ میں آ رہی ہے بھا لیکن خود راضی مثلا رشوت دینی پڑ جائے آسان مثال ہے آج کل تو کیا دینی پڑ جائے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے اس کے اوپر کی کمائی لئی لگاؤ جگار کرو بڑے نام رکھے ہوئے اگر آپ کا جائز کام ہے اور نہیں ہو رہا دیان سے سننے مسئلہ کام کون سا ہے جو آپ کا حق ہے اور نہیں مل رہا لازمی تجھ پر ہوگا اس صورت میں رشوت دیں گے تو آپ برے نہیں ہوں گے سارا گناہ اس پہ جائے گا مگر آپ کا حق ہو تب حق نہیں ہے اور لینا چاہ رہے ہیں وہ اس میں گنجائش نہیں ہے اور اگر دیتے ہوئے راضی ہوگا ہے کہ راضی ہونے پر آپ پکڑے جائیں گے اکراح مجبوری میں دے رہے ہیں بے دلی سے تو تو بے زاری کی آلت ہونے چاہیے مگر ہم راضی ہوں نہیں نہیں لے لو کچھ لینا ہے تو خود ہی آفر کر رہے ہیں تو بتائیے کیا ایمان رہے گا اونچی ورما دیا زبانی جمع خرش نہیں اللہ کو آمال سے اپنا سچا پن دکھاؤ زبانی جمع خرش نہ دکھاؤ یہ تھوڑا سا بیان اس کا اور اس کے بعد آگئی ہے کتنے خلیفے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی خلیفہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ انہم کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اتفاق سے تفسیر میں وہ آیت آگئی ہے انشاء اللہ آئندہ جمعہ ورنہ یہ اگر یہی بیان رہا تو اگلے جمعہ اس کو بیان کریں گے گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین